اگر کسی شخص کا وضو بار بار ٹوٹ جائے تو اس کے لئے کیا حکم ہے کیا وہ ہر فرض سنن نماز کے لئے وضو الگ کرے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے دیکھیں ایک ہے اکثر ایسا ہو جانا یا کبھی کبھار ایسا ہو جانا تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا لیکن ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں انتڑیوں کی خرابی کی وجہ سے انٹسٹائن کے پرابلم کی وجہ سے بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایسی تکلیف ہو جاتی ہے میں نے کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا تھا کیونکہ اکثر لوگ ایسا مسئلہ پوچھنے کو آتے ہیں تو وہ جو ایسا پرابلم ہو جو ایک بیماری ہو تو اس میں اگر ایک رکت کی دیر بھی نہیں کسی کا وضو رہتا تو اس میں کیا ہے کہ انسان یا یہ کہ کسی کو وہم ہی لاحق رہتا ہے تو ایک دفعہ وضو کر کے ایک نماز اس سے پڑھ لیں لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جانا یا دن کی پانچ نمازوں میں سے ایک دو میں ایسی کوئی تکلیف ہو جانا تو اس کے لئے یہ حکم نہیں ہے اس کے لئے حکم یہ ہے کہ آپ اپنے کھانے کی حیبٹس درست رکھیں وقت پر کھائیں صحیح خوراک کھائیں تو آپ کو وضو کا مسئلہ نہیں ہوگا ایسی چیزیں مت کھائیں جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ان سے الرجی ہے اور سٹامک اپسٹ ہوتا ہے یا آپ کے وضو میں پرابلم ہوتا ہے یہ ہر شخص اپنی عادت خود جانتا ہے اور دین کی حفاظت نمازوں کی وضو کی ان سب چیزوں کی ہماری ذمہ داری ہے اب باد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا حال بیان کیا جسے یہ خیال ہو جاتا تھا کہ وہ دورانے نماز میں کسی چیز کو محسوس کر رہا ہے یعنی وہم ہو جاتا تھا کہ اس کے جسم سے کچھ نکل رہا ہے آپ نے فرمایا وہ نماز سے اس وقت تک نہ مڑے یا نہ پھرے جب تک ہوا نکلنے کی آواز یبو نہ پائے یہ وہمی انسان کے لئے عام حالات میں انسان کو جب ہوا نکلتی تو پتہ چلی جاتا ہے تو وہ عام اس کو نہ لے یعنی محض شک کی بنیاد پر یا وہم کی بنیاد پر یہ جسم میں ایسے کوئی سرسراہٹ ہوئی ہے اس کی بنیاد پر وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا وضوع چلا گیا ہے جب تک کہ واضح علامت نہ ہو اب بعض وقت یہ دو علامتیں بہت واضح نہیں ہو سکتی لیکن انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے جسم سے ہوا نکلی ہے تو اس وقت اس کا وضوع نہیں رہے گا لیکن محض وہم کی بنیاد پر نماز نہیں توڑنی چاہیے کیونکہ بعض لوگ وضوع کاری نہیں پاتے دس دس پندرہ پندرہ دفعہ وضوع کرتے رہتے ہیں کہ شاید ان کے جسم سے پھر کچھ نکل آیا ہے تو وہ صرف شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے اس کو اہمیت نہیں دینی چاہیے بس ایک دفعہ صحیح طور پر وضوع کر لینا چاہیے اور اگر یہ دو علامتیں محسوس ہوں وضوع کے دوران یا پھر نماز کے دوران تو دوبارہ وضوع کر لینا چاہیے سحل بن حنیب سے روایت ہے انہوں نے کہا مجھے مزی کی وجہ سے بہت مشقت برداشت کرنی پڑتی تھی کیونکہ میں اس کی وجہ سے بہت کسرت سے بار بار غسل کرتا تھا ہر دفعہ جب کوئی ایموشنل ایسا فیلنگ آئی اور اس سے جسم سے کچھ پانی نکلا تو میں پھر نہانے لگ جاتا پھر نہاتا تو بڑی مشکل میں تھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا تجھے اس سے وضوع کافی ہے میں نے کہا اللہ کے رسول جو میرے کپڑے کو لگ جائے میں اس کا کیا کروں فرمایا تجھے پانی کا ایک چلو کافی ہے جہاں تیرا خیال ہے کہ وہ تیرے کپڑے کو لگ دی ہے وہاں چلو بھر کے چھڑک دو بس ہر وقت اس تنجے کے بھی ضرورت نہیں اس میں آپ دیکھئے کہ وضوع ٹوٹنے میں ایک اہم اصول اگر آپ یاد رکھ لیں تو اس میں بہت سے مسئلہ حال ہو جائیں کیونکہ ابھی میں نے اس کا ذکر کیت آپ کہیں گے لکوریا میں کیا ہوتا ہے تو کبھی کوئی اور بیماری کا نام لے آئیں گے کبھی بواسیر کی بات کریں گے کبھی کسی اور چیز کی بات کریں گے تو ایک اہم اصول ہے کہ سبیلین سے جو کچھ بھی نکلتا ہے اس سے وضوع ٹوٹ جاتا ہے سبیلین دو راستوں کو کہتے ہیں یعنی جو یورین کا راستہ ہے یا پخانے کا راستہ ہے اس میں سے کچھ بھی نکلے چاہے وہ خون نکلے چاہے وہ پانی نکلے چاہے وہ چھپکتا ہوا پانی ہو چاہے وہ لکوریا کہیں اس کو کوئی بھی نام آپ اس کو دیں یا ایون ہوا خارج ہو تو اس سے وضوع ٹوٹ جاتا ہے یہ ایک اہم ترین اصول ہے اگر آپ کو یہ یاد رہے تو پھر ہر ایک نئے نام کے ساتھ کچھ سوال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی تو کچھ بھی نکلے جو جسم پر محسوس ہو تو اس کو دھو کر یا اگر دھونے کا موقع نہ ہو تو ٹیشو سے صاف کر کے میں اس لیے موقع کی بات کر رہی ہوں کہ عام طور پر گھر میں تو سہولت ہوتی ہے لیکن بعض وقت آپ سفر میں ہیں استنجے کا موقع نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں ایسی خواتین جن کو مسلسل ایسا ڈسچارج ہوتا ہے وہ پیڈ یا ٹیشو استعمال کر کے وضوع سے پہلے اس کو ہٹا دیں اور تازہ وضوع کر لیں چاہے ان کا ویسے وضوع ہو بھی تو چونکہ سبیلین سے کچھ بھی نکلے تو وضوع نہیں رہتا اس لیے اس نجاست کو صاف کرنا بھی ضرور ہے اور اس کے ساتھ دوبارہ وضوع کرنا بھی وضوع کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا وضوع ٹوٹ جائے جب تک وہ وضوع نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ